جاننے میں رہی ادناد میں نے آپ کو انوائٹ کیا لیکن تھوڑا ٹائم لگا مجھے پہ جاننے میں اچھے جی آپ ہوتے ہیں تو آٹومٹیکلی موز سے فجر کے نوائی ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل جو آپ عشاء کی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ کی دوست آپ کی حمدر اچھا مجھے نا کل ایک بڑا امبارسنگ سا واقعہ ہوا میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں اور کبھی میں یہ حرکت کر بیٹھوں تو آپ لوگ بھی انڈرسٹین کیجئے گا اصل میں ماشاءاللہ اتنے لوگ پیار سے ملتے ہیں آتے ہیں کوئی دعاوں کے لیے کوئی دکھانے کے لیے مرحال میں تو کسی قابل نہیں ہوں میں نے کل میرا جو ایک ایونٹ تھا اس پہ میں نے اپنے ایک خیر خواہ جو میرے آتے ہیں میرے پاس پیار سے محبت سے دعاوں کے لیے ان کو بلا لیا اور انٹرسٹنگلی میں ہم سے ایک بار ہی ملی تھی اب وہ جب سامنے آئے بچارے مجھے سلام کریں ان کی والدہ میرے پاس آئی تھی وہ خود بھی اور وہ اس کے بعد مجھے سلام کر کے چلے چلے میں بکل نہیں پہچانی اور بلکہ میں کہہ رہی ہوں یہ پتہ کھرائیں یہ کون ہے یہ آکے مجھے دو تین بار ملے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں اپنا جب تعرف کروایا تو میں بڑی امبیرس ہوئی کہ یہ میں دیکھ کر نہیں پہچانی تو سم ٹائم ہو جاتا ہے اور میں ایسا کوئی بیہیو کروں تو ڈونٹ وری یہ اب کچھ عمر کے تقاضے بھی ہیں اور کچھ بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ لوگوں کی کالز اور ملنا ملانا تو زرہ سم ٹائم پلٹیکل جانے والے بھی بہت ہوتے ہیں ایک یہ پورڈکاسٹ کے تھوڑ بھی لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں وزائف کے والے بھی الگ ہوتے ہیں تو مکسنگ ہو جاتی ہے تو اگر میتھر سے اس قسم کا کوئی ریاکشن آئے تو آئیم سوری اور میں ادنان کو کہتی ہوں کل میں ادنان کو پہچاننے میں رہی ادنان آئیم سوری میں نے آپ کو انوائٹ کیا لیکن تھوڑا ٹائم لگا مجھے پہچاننے میں اچھے جی آج کا جو وظیفہ ہے کمال اس کا یہ ہے کہ یہ نا ہر مسئلے کا حل ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں اگر موجود ہے نا تو وہ اس کے لئے آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ جادو ہے وہ کام کا نہ ہونا ہے وہ ہیلتھ ایشوز ہیں وہ گھریلو ناچاکی ہے اپنا اپنے گھر کی خواہش اولاد کی خواہش تو جس نیم ایٹ کہ کون سا ایشو ہے آپ کا اور آپ اس کے لئے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہوتاللہ آپ کو اس میں انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی ضروری اس عمر کی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لئے ایک تو آپ کتنا زیادہ خشو خضو اور یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں اور اپنا اللہ کی ذات پر اپنا ایمان کو مضبوطی سے رکھیں دیکھیں یہ جو میں آپ کو اللہ کا کلام بتاتی ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر اس کے ذریعے آپ کے کوئی کام ہو جاتے ہیں بہتری آ جاتی ہے یہ سب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی رضا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتی ہے جس بیچ میں ایک جو میڈیوکر ہوتا ہے جو ایک چیز آپ تک پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کوئی ذریعے بنا دیتے ہیں کوئی کام کرا لیتے ہیں برحال صبح کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے بارہ دن کا وظیفہ ہے اور آپ نے بارہ سو بارہ بار فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا بدیو الاجائب بالخیر یا بدیو الاجائب بالخیر یا بدی ماذا یہ میں آپ کو سکرین پہ بھی لکھا آ جائے گا تاکہ آپ کو لیے بارہ سو بارہ بار فجر کی نماز کے بلکہ میں سوری فجر کہہ رہی ہوں میں دونوں کو آگے بیچے کر گئی عشاء کی نماز کے بعد زیادہ تر ہمارے وظائف فجر کی نماز کے بعد ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی موز سے فجر کی نماز یہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل جو آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ نے یا بدیو الاجائب بالخیر یا بدی یہ لکھا آئے گا بارہ سو بارہ بار بارہ دن پڑھنا ہے اور جو بھی مقصد ہے آپ کا اس کو مائن میں رکھ کر اس کے حوالے سے دعا کر کر آپ یہ وظیفہ شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے بارہ دن کمپلیٹ کیجئے اور پھر مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ اتنا کارامت اور زبدس وظیفہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ ضرور سہل ہو جائے گا بہت شکریہ لے پہلامتقا ہے کیونکہ